وائس چیئرمن اوورسز پاکستانیز کمیشن پنجاب سید مقدوم تارک محمود الحسر نے برطانی کے معروف بزنسمن امتیاز احمد کو اوورسز پاکستانیز کمیشن پنجاب کا انٹرنیشنل چیف کارڈینیٹر کا نوٹفکیشن جاری کر دیا امتیاز احمد کا نام برطانی کے معروف بزنسمنوں میں شمال ہوتا ہے اور یہ برطانی میں مجسٹریٹ کے عہدے پر فائز ہیں یہ نہ صرف ایک مجھے ہوئے بزنسمن ہیں بلکہ یہ برطانی کے قانون کے مطابق عدل و انصاف مہیا کرنے میں بھی معروف مجسٹریٹ مانے جاتے ہیں امتیاز احمد کا تعلق پاکستان میں ایک زمیدار گھرانے سے ہے امتیاز احمد نے انڈرگرانڈ نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اللہ تعالی کے فضل و کرم و والدین کی دعاوں سے پاکستان اور بیرون ملک میں ان تمام ممالک میں اوورسیس پاکستانیوں کا چیف کوارڈینیٹر مقرر کیا گیا ہے جن ممالک میں پاکستانی مقیم ہیں اور پاکستان کے اندر 26 ازلا کے کمیٹیوں کا انتظام کرتے ہیں جو چیئرمین، آر پی او، ڈی پی او پولیس کی نمائندگی کرتے ہیں اور کمیشنر ڈی سی او، اے ڈی سی ریبنیو بورڈ پر دباؤ ڈالتے ہیں برطانیہ، یورپ، امریکہ اور پورے مشرقی وستہ کے تمام ممالک کوارڈینیٹرز کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ سمندر پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے ان کے مسائل کو جلد ہلکیا جائے لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایک روڈ میں بنایا جائے جس میں سمندر پاکستانیس پاکستان کو عظیم بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں انہوں نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے آپ سے اپنی اس نشن کو نہ صرف ہمارے لیے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ممکن بنانے میں آپ کے تعاون اور دعاوں کی ضرورت ہے